بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات ہیں وہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں اور میرے علمیں بھی اور سامعین کے علمیں بھی اضافہ ہو جائیں تو بہر ریان تو اعتقاف کی تعلق سے میں رکھنے والا ہوں تو اعتقاف کی اہمیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے آخری زندگی کے آخری رمضان ایس دن کیا ایک بار نہ کر پائے تو آپ نے شوال لیمتہ رمضان کے بعد والے مہینے میں اس کو دہرایا مطلب اس سے اس کی اہمیت پتا چلی جاتی ہے اور کیوں نہ ہو آخری عشرے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتقاف کرنے کی ایک حکمت یہ بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں لیلت الخدر آتی ہے اور لیلت الخدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیلت الخدر بھی مل جائے اور بندہ اعتقاف میں ہو مطلب مکمل طور سے دنیا سے مو موڑے ہوئے ہو اور ایک جگہ اپنے آپ کو سمٹ کر اللہ کے ذکر کے لئے اس نے جمع کر دیا ہو اور اللہ کے ذکر و دین کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کام کرتا ہے یا ترکی اور کتنا افضل ہے نا کہ آخری عشرہ بھی پا لیا اعتقاف بھی ہوا اور خدر بھی پا لیا شبی خدر کو بھی حاصل کر لیا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مالک تحکمت یہ بھی ہے کہ لیلت الخدر پانے کیلئے جو ہے کیوں تو آخری عشرہ ہے بہت اہم عشرہ ہے اور اس میں لیلت الخدر بھی آتی ہے اعتقاف سے بہتن 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 کو ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو ہے جو ہے لیلت الخدر کو تلاش کرنے کا یہ بہتن بہتن ایک ذریعہ بھی ہے اور اعتقاف اعتقاف ایک ایسی چیز ہے اعتقاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے مو موڑ کر دنیا داری سے مو موڑ کر اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے آخری عشرہ میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے خریدو کرو بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے رمضان شروع ہوتا ہے پہلا عشرہ کم دنیا داری نظر آتی ہے دوسرا عشرہ دنیا داری بڑھ جاتی ہے تیسرا عشرہ تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لیے تیسرے عشرے میں کپڑے خریدنا ہے تیسرے عشرے کے اندر جو ہے مینہ بزار لگنے والا ہے تیسرے عشرے کے اندر ساری راتوں میں یہ سب کے لیے تیسرے عشرہ ہے تو گویا جیسا جیسا رمضان اپنے آب اور تاب کو اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے اور کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کی خاتمے باتی اپنے کو زیادہ غم ہوتا ہے یا زیادہ لگا ہوتا ہے زیادہ تو چھوڑی آپ ایک مہینے کا رمضان چھوٹا سا ایک سفر کر رہا ہے بارانباد سے نکل کر کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کوئی اس سے آپ نے ایک بات بھی بات نہیں کی پورے سفر میں تو ابھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں میں اتر رہا ہوں یہاں حالانکہ اس سے پوچھ کے آپ کو چھڑنا ہے اس کو بول کے اترنا ہے لیکن ایک لگا ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کے لئے تو ابنزان اب خاتمے کی طرف ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بلکل اروج پر ہوتا ہے گھر کی صاف صفحی ہیں گھر دول رہے ہیں سوہوں کے کور پر لے جا رہے ہیں دیواروں کو رونہ اور انگت کی جا رہی ہیں اور صاف صفحی ہو رہی ہیں اور عید کے لئے کیا بننے گا پلاننگ ہو رہی ہیں لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ویسے نہیں گزارے تو عید کا کیا مانا رہا عید تو اس کی نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب عوڑا اور خوب پہنا عید تو اس کے جسے تخویہ اختیار کیا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر اور اپنے لئے مغفرت جو اللہ سے طلب کی جنت کا جو ہے راستہ اپنے لئے بنا دیا یہ اصل بات ہے وہی رہا تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتقاف جب کرتے ہیں تو مکمل دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں ایک کونہ پکڑ لیتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق نائم کرتے ہیں اور اعتقاف کی تعلق سے میں یہ بات کہوں گا اعتقاف اللہ کی طرف رغبت اور اس سے محبت اس سے تعلق اور اس پر توقل کا سب سے بہترین ذریعہ اعتقاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف رغبت محبت تعلق اور اس پر توقل کا سب سے بہترین ذریعہ ہمیں چاہیے ہم اعتقاف کریں اعتقاف کرنے سے جو ہمارا دل ہے جو کالا ہوتا جاتا ہے سیاہ ہوتا جاتا ہے لیک ہوتا جاتا ہے گناہوں اور معاستوں سے اعتقاف بہترین ذریعہ ہے یہ سیاہ اور کالے دل کو خلب سلیم ہم بنا لے ایسا دل جو رب کے سامنے جبلا ا ہے